بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا واقعہ ہے حضرت حود علیہ السلام کے متعلق آپ کا تعلق اس قبیلے سے تھا جنہیں آدھ بن عوض بن سام بن نو علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قوم آدھ دھیاتی لوگ تھے جو پہاڑی علاقوں رمل کی گھٹوں میں سکونت پذیرتے یہ جگہ یمن کے علاقے میں امان اور حضر موت کے درمیان سہل سمندر پر واقع تھی جسے شہر کہا جاتا تھا قوم آدھ بڑے بھاری اور مستحکم ستونوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہا کرتی تھی جس کی وادی میں ان کی سکونت تھی اسے وادی موگیس کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یوں فرمایا ہے کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے آدھ کے ساتھ کیا کیا وہ ارم حد سے زیادہ تول والے کے ان جیسے شہروں میں پیدا نہ ہوا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارم شہر زمین میں گھومتا رہتا ہے کبھی شام کبھی یمن کبھی حجاز مقدس اور کبھی کہیں اور یہ نظریہ حقیقت سے کوسندور اور دعویہ بلا دعلیل ہے ادم برہان کی بنا پر قابل رجوع نہیں ہے سی ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے جس میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء و مرسلین میں سے چار انبیاء کرام عربی ہیں حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام اور اے ابو ذر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے عربی زبان میں کس نے کلام کیا اس میں اختلاف ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں حضرت حود علیہ السلام نے کلام فرمایا وہاں بے منبہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے کا سہرہ حضرت حود علیہ السلام کے والدگرامی کے سر ہے بعض نے کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں گفتگو کی بعض نے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اس میں اشتباہ ہے بعض نے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کہا حضرت حود علیہ السلام کو قوم آدھ کی اصلاح کی ذمہ داری سوپی گئی آپ کے تبلیغی فریدے کی عیدیگی کے لئے جد و جہد کا تذکرہ قرآن پاک کی کم و بیش دس صورتوں میں کیا گیا ہے اور آدھ کی طرف ان کی برادری سے حود کو بھیجا کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کی سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں سکتی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ اور میں تو پروردگار آدم کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا متعمد خیر خواہ ہوں اور کیا تمہیں اس کا آج امپا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نو کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلا ہوا بڑھایا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو کہیں تمہارا بھلا ہو بولے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غزب پڑے گا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری اور نہ راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیاتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑکار دی اور وہ ایمان والے نہ تھے حضرت حود علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان اطاعتِ آلیہ سے سرکشت مغرور اور متقبر تھی بتوں کی پوجہ میں انتہا پسند تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت حود علیہ السلام کو بطور پیغمبر ان کی طرح بھیجا تاکہ انہیں وحدانیتِ الہی کی دعوت دے اور مابودِ باطل کے سامنے ظلیل و رسوہ ہونے کی بجائے ذاتِ وحدہ اللہ شریک کے حضور سربہ سجود کر دے لیکن قوم نے مادانہ روش اختیار کی اور حضرت حود علیہ السلام کی تقذیب کی تو غالب و حکمت اور علیم و قدیر رب نے ان کی زبردست گریفت کی جب حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو توحیدِ الہی کی دعوت دیتے اور اطاعتِ آلیہ کی ترگیب دلاتے اور انہیں ان کے جرمہ کثیر پر استغفار کی تائید کرتے تو قبولیت استغفار پر دینوی و آخروی ساتھوں و برکتوں کی نوید جان فرد سامن سناتے اور دعوتِ حق کے انکار پر دینوی و آخروی زلط و رسائے سے ڈرواتے تو قوم پکار اٹھتی جس کا ترجمہ یہ ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوب سمجھتے ہیں یعنی ہم جس عمل میں منہمیک ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے رزق اور ہر قسم کی امداد کی توقع و بستہ کیے ہوئے ہیں آپ ہمیں ان سے روک بردان ہونے کی تائید کرتے ہیں ہمارے نزدیک تمہارا یہ تاقید وہ حکم ہماکت پر مبنی ہے اور ہم بلکل اس چیز پر اعتماد و سوق نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول ہو حضرت حود علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ تعلق اور میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں یعنی اے قوم میرے بارے میں جو ذہن تم نے بنا لیا ہے صورتحال ایسی نہیں ہے بلکہ میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پوچھاتا ہوں اور میں تمہارا مطمد خیر خواہ ہوں پیغام بھی وہیں اثر انداز ہوتا ہے جو قذب وافر اور نوکس وزیادتی سے مبر و منزہ ہو فسی و بلیخ جامعہ و معنی اختلاف و استراب سے عبارت نہ ہو حضرت حود علیہ السلام کو پیغام علیہ کی جو ذمہ داری سونپی گئی تھی آپ نے ان کی بجا آوری میں صرف کندو سے اتار دینے کو ہی کافی ننگ گردانا بلکہ پندہ و نصہ و اصلاح حوال کے لئے ہر حربے کو استعمال کیا فساحت و بلاغت نرم و گرم انداز اختیار فرمائے ایسے انداز جس سے اختلاف و ترفقہ و التباس نہ ہو شفقت و محبت کے جام بھی لوٹائے ان ساری کافشوں کے باوجود ان سے کسی قسم کے عجر و طلب کے خواہ نہ ہوئے بلکہ بے لوز دینی خدمات پر بار گئے الہی سے ہی عجر و ثواب کے طلبگار رہے کیونکہ دینی و دونیوی بھلائی اللہ تعالی کے ہی داست خدرت میں ہے ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تمہیں عقل نہیں ہے حضرت حود علیہ السلام نے جب ڈنگیں کی چوک پر اپنی قوم کو چیلنج دے دیا کہ اے میری قوم میں تو فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور جو بھی اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لئے اس کی امیدوں کا دریا کبھی بھی خوشک نہیں ہوتا میں ذات خدا کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا روادار نہیں ہوں لہذا تم مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو در حقیقت یہ چیلنج حقیقت صداقت نبوت پر دلیل اور مجزہ تھا اور ان کے رسول خدا ہونے اور جو ہدایت پیغام لائے تھے اس کی سچائی کی شہادت تھی کہ باوجود سطوت و طاقت و آفری قوت کے وہ حضرت حود علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ کر سکے اور ان کا بوتان و فسان آیا ہو گیا تھا من و ان اس طرح کی دلیل حضرت نو علیہ السلام بھی اس سے قبل پیش کر چکے ہیں وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَاءَيْنُوْهِمْ وَلَا تَنْظُرُونَ اور انہیں نوحو کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانی یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں تم پر کوئی گنج لکھ نہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محلت نہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو اور جو میرا ہی رب ہے کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیت نہیں مانتے اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کا ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سندد نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزادہ کون ہے رجول